دوستو ایپیل دوچھر پچیس کا آکسن آنے میں اب کچھ ہی مہینے بچے ہیں اس لئے ایپیل کی سبھی تشٹیمیں اب ایپیل دوچھر پچیس کے تیاریوں میں لگ گئی ہیں دوستو اس بار کا جو ایپیل ہوگا وہ سب سے رومانچک ہونے والا ہے کیونکہ اس بار لگ بگ ساتھ ایسی ٹیمیں ہیں جو اپنا کپتان چینج کر کے نئے کپتان کے ساتھ ایپیل دوچھر پچیس میں آنے والی ہیں اور کیونکہ تین ہی ایسی ٹیم ہیں جو اپنے کپتان ساتھ نہ بدلے اور پرانے ہی کپتان کے ساتھ اس بار بھی آئیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان تینوں ٹیموں کے بارے میں جس میں کپتان ساتھ نہیں بدلے جائیں گے وہ ایرائز تھان رواز کی ٹیم جس میں سنجو سیمسنگ کی کپتان بنے رہیں گے بیتر سال انہوں نے اچھی کپتانیں بھی کی تھی دوسرا سامنائزر ہیدرباد کی ٹیم اس ٹیم کے کپتان تھے پیٹ کمیلز یہ ساتھ اس بار بھی اس ٹیم کے کپتان بنے رہیں گے کیونکہ بیتر سال انہوں نے بھی اس ٹیم کی اچھی کپتانیں کی تھی ساتھ یہ ورلڈ ڈیکپ ویننگ ٹیم کے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں دیکھو تیسری جو ٹیم ہے وہ ہے کیکی آر کی ٹیم جو آئی پیل دوزر 24 کی وینر ٹیم ہے اس کے کپتان سریس آئیر اور ساتھ یہ آئی پیل دوزر 25 میں بھی اس ٹیم کے کپتان بنے رہیں گے بلے ان کا بلہ اس آئی پیل دوزر 24 میں نہ چلا ہو لیکن کپتان انہوں نے اچھی کی تھی اور کیکی آر کو چیمپین نے بنایا تھا تو اب بات کرتے ہیں ان ساتوں ٹیموں کی جو آئی پیل دوزر 25 میں انہوں نے پرانے کپتان بدل کر ایک نیا کپتان کے ساتھ اتریں گے تو سب تو پہلے نمبر پر جو ٹیم ہے وہ ہے ممبائی انڈیاز کی ٹیم اس ٹیم کے کپتان ہے ہاردک پانڈیا اور یہ جب سے اس ٹیم کے کپتان بنے ہیں تب سے اس ٹیم میں کھل بلی مچی ہے اور ٹیم بھی کچھ خواب پرزرسن آئی پیل دوزر 24 میں نہیں کر پائی ہے تو ایسے میں اب یہ مانت چاہ رہا ہے کہ اس ٹیم کے کپتان ہاردک پانڈیا کو اب ممبائی انڈیاز کپتان سے ہٹا کر سوری کمار یادو کو کپتان بنائے چاہ سکتا ہے کیونکہ سوریہ اب ٹیم انڈیا کے ٹیڈونٹی کے نئے کپتان ہے اگر سوریہ کو اس ٹیم کے کپتان ہی ملتی ہے تو آگلے تین سالوں تک وہ ہی اس ٹیم کی کپتان بنے رہیں گے اور اگر ممبائی انڈیاز سور کمار یادو کو کپتان نہیں بناتی ہے تو سوریہ کسی اور ٹیم کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں دوسری جو ٹیم ہے وہ ہے پنجاب کرس کے ٹیم یہ ٹیم بھی اس بار آئی پیل دوزر 25 میں نئے کپتان کے ساتھ آ سکتی ہے کیونکہ سکر دون جو اس ٹیم کے کپتان ہے وہ آئی پیل دوزر چوٹ میں چوٹ کے کارر پورا سیزن ڈگاو پر بیٹھے تھے اور ان کا پرفارمند کچھ خاص اب نہیں رہا تو ہو سکتا ہے آئی پیل دوزر 25 میں اب سکر دون پنجاب کی کپتان نہ رہے ان کی جگہ کوئی اور آ جائے تیسری جو ٹیم ہے وہ ہے آر سی بی کی ٹیم آر سی بی وہ ٹیم ہے جس میں فارل ڈپلیسی کپتان ہوا کرتے تھے دوپلیسی تو ایک کمار کے کھلالی رہے ہیں لیکن آر سی بی کی قسمت کو نہیں بدل پائیں اور ان کی عمر بھی اب 49 کی ہو چکی ہے اور یہ انٹرنیشنل کرکٹ میچ کو آلویدہ بھی کہہ چکے ہیں تو ایسے میں ان کی جگہ اب آر سی بی کو نئے کپتان کی تلاس ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیل رہول اس ٹیم میں سامل ہونے والے ہیں اگر وہ آر سی بی جوئن کرتے ہیں تو ایسا مانا جا رہا ہے کی ہوئی آر سی بی کے آئی پیل دوزر پچیس میں نئے کپتان ہوں گے چوتھے ٹیم ہے آل ایجی آل ایجی کے کپتان کیل رہول اور کیل رہول ہو سکتا ہے آل ایجی کو چھوڑ دے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آل ایجی کیل رہول کو چھوڑ دے کیونکہ بیٹر سال آل ایجی کے مالک اور کیل رہول کا جو بیوات ہوا تھا وہی سے ایسا مانا جا رہا ہے کہ آل ایجی کا کپتان اب بدل جائے گا پانچویں ٹیم ہے سی ایس کے ریتر راج اس ٹیم بھی کپتان ہے لیکن آئی ایسا مانا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئی پیل دوزر پچیس میں سی ایس کے کپتان بدل جائے کیونکہ خبریں یہ ہے کہ ریسہ پند دلی چھوڑ رہے ہیں اور ریسہ پند نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ دلی اس بار انہیں ریلیز کر دے اور اگر دلی انہیں ریلیز کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سی ایس کے جوائن کر لیں کیونکہ ریسہ پند دھونی کی کافی ٹیس میں ہے اور لگتار سی ایس کے بھی ان کی کافی ٹیس میں بنی ہوئی ہے تو اگر ریسہ پند دلی چھوڑ کر سی ایس کے جوائن کرتے ہیں تو ریتر راج کو کپتان سے سی ایس کے ہٹا کر ریسہ پند کو آئی پیل دوزر پچیس کا نئے کپتان بنا دے گی چھتی جو ٹیم ہے وہ ہے دلی کیپٹیس کی ٹیم دلی کیپٹیس اگر ریسہ پند کو ریلیز کرتی ہے تو دلی کو نئے کپتان کی تلاس رہے گی بلال دلی کی ٹیم کی طرف سے خبر یہ بھی آ رہی کی انہوں نے روئیس سرما کو بھی دلی کیپٹیس جوائن کرنے کا آفر دیا ہے تو اگر روئیس سرما دلی کیپٹیس جوائن کرتے ہیں تو یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ آئی پیل دوزر پچیس میں دلی کے کپتان روئیس سرما ہی ہوگی دیکھو ساتھوی اور آخری جو ٹیم ہے وہ ہے جیٹی کی ٹیم اس ٹیم کے کپتان ہے سمن گل لیکن ان کی کپتانی میں ٹیم نے کچھ خاص پردرسن نہیں کیا ہے اور جب سے جیٹی نے گل کو کپتان بنایا ہے گل کا بھی پردرسن کچھ خاص نہیں رہا ہے تو کیا جیٹی اس بار آئی پیل دوزر پچیس میں کوئی نیا کپتان پر یہ ساتھ آئے گی آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سی ٹیم آئی پیل دوزر پچیس میں کپتان بدلے گی کمنٹ میں اپنی راہ چورو بتانا